اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر جمہو کشمیر پر بیٹھک کے بعد پردار منطری کی نئی پہل لڈاک کے نیتاؤں سے ملیں گے پردار منطری بھوٹی لڈاک کے جن پتنیدیوں کے ساتھ ہوگی بیٹھک بیٹھک کی تاریخ پر فیصلہ نہیں اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر جمہو کشمیر کے نیتاؤں کے ساتھ ہوئی بیٹھک کے بعد اب پردار منطری لڈاک کے پردار منطری بھوٹی لڈاک کے پتنیدیوں سے کریں گے ملاقات تاریخ تیہ نہیں لیکن جل ہوگی بیٹھک اس کے بعد جمہو کشمیر سے ایک اور بڑی خبر بڑی خبر جمہو کشمیر میں سی آر پی ایف کی ٹیم پر آتنگ کی حملہ ہوا ہے آتنگ کیوں نے گرنیٹ سے کیا اٹیک شری نگر باربر شاہ سی آر پی ایف کیم کو بنایا نیچانہ آتنگ کی حملے میں تین اسثانی ناغرین جکمی سینہ کا سرکشہ بلو کا سرچ آپریشن جاری اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر سی آر پی ایف ٹیم کو آتنگ کیوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی جینکے میں سی آر پی ایف کی ٹیم پر حملہ گرنیٹ سے کیا اٹیک شری نگر باربر شاہ علاقے میں کیمپ کو بنایا نشانہ اس وقت کی بڑی خبر جمہو کشمیر نی سی سی سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ ونڈے تاریخ چھبیس نومبر دو ہزار اکیس سے لے کر آج تک لگ بھگ دو سو دس دن یعنی کی سات مہینے ہوئے کسان اپنی مانگو کو لے کر ڈٹے ہیں مانگو کو لے کر ٹس سے مس نہیں یعنی کی ستھی جس کی ٹس بنی ہوئی ہے سرکار کے اس کو لے کر اپنے الگ دعوے ہیں جس کو لے کر مچا بوال ہے تو میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال ہے نمزکار میں ہوں منی شوستی حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ ڈیبیٹ چھو دیش کا سوال لے کر کسان نیتاؤں نے آج دلی کے اپ راجپال سے بات کی انیل بیجل سے اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر کسانوں کی ورچول بات چیت ہوئی دلی کے اپ راجپال انیل بیجل سے نورٹیز ڈی سی پی دفتر میں ورچول میٹنگ ہوئی ورچول میٹنگ میں نورٹیز ڈی سی پی کسان نیتاؤں نے کی دلی کے اپ راجپال سے بات اس کے بعد آج کے آندولن کو لے کر دیش کے الگ الگ راجیوں میں راجبھون کی اور کچھ کیا کسان نیتاؤں نے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھاتے تھے کہ راجبھون میں راجپال کو جا کر گیا پند سو پہ تاکہ یہ ساری باتیں راشترپتی تک بھی پہنچ سکیں شیز سر نمشکار سر نمشکار نمشکار سر میں میں یودویر بول رہا ہوں سر جنرل سیکٹی ہوں بھارتی ہے کسان نیتاؤں یودویر جی نمشکار میں ابھی کوویل سے اٹھا ہوں جوڑے سپیدے جس کے میں آپ جو سپا نہیں خود سر ایک تو ایک تو ہم اس ور سے پرادنہ کرتے ہیں جلدی سوشت ہو کے دوبارہ آپ ڈلی میں جھوٹ جائیں ساری عمر آپ نے دلی میں بہت سوا کی ہے ہم آپ کے بہت ہی مطلب جو ہے پرشن سے کہیں آپ آپ کا جو مہارا جنمی دلی کا ہے اور آپ کا کاریکال جہاں بھی رہا آپ نے ایک اپنی چھاپ چھوڑی ہے دلی میں ہے اور میں تو میں تو آج بڑے اتسان سے آیا تھا کہ میں نے کہا سر سے ملاقات ہو بھی لیکن یہ میری بدقسمت یہ ہے کہ آپ سے بیٹھ نہیں ہو سکی دیاں کسان نیتا کو آپ سن رہے تھے جو کی دلی کے اوپر آجپال آنیل بیجل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کر رہے تھے آج کسانوں نے دیش کے کئی حصوں میں پردرشن کیا کئی جگہوں پر کسان اور پولیس کے بیچ میں جھڑب بھی ہوئی کئی جگہوں پر کسانوں کو گورنر سے ملنے بھی نہیں دیا گیا کئی کسانوں کو پولیس نے حراست میں بھی لیا 26 جون کو کسانوں کے پردرشن کی چار تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر پہلی تصویر پنجاب کے محالی کیے یہاں اندولن کر رہے کسان اور پولیس میں جم کر جھڑپ ہوئی گسائے کسانوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو آسو گیس کے گولے داگنے پڑے وارٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا پولیس نے کسانوں پر سکتی دکھائی تو اس سے کسان اور زیادہ گسا گئے گسائے کسانوں نے پولیس کے بیریکیٹ توڑ دیئے وارٹر کینن سے پولیس کسانوں پر بوچھار کر رہی تھی اس کا پائپ ہی کسانوں نے اکھاڑا پھیکا دوسری تصویر راجستان کی رازدانی جائپور کی ہے یہاں کسانوں نے سڑکوں پر مارچ کیا اور پیدل مارچ کرتے ہوئے وہ گورنر ہاؤس کی اور بانے لگے پولیس نے راستے میں روکا تو کسانوں اور پولیس میں دھکا مکی ہوئی تیسری تصویر حیدر آباد کی یعنی تیلنگانہ کی ہے یہاں کسانوں نے سرکار کے خلاف پردرشن کیا اور سرکار کے خلاف جم کر نارے بھی لگائے چوتھی تصویر ہریانہ کی ہریانہ پنچکولا کی یہاں گورنر کو گیاپن دینے کی جت پر اڑے کسانوں کو پولیس نے راستے میں روکا تو کسان سڑکوں پر ہی بیٹھ گئے اور سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی کہا ہے دلی کینگ یہ کوئی ہے دلی کینگ ہے دلی دھیان رکھے یہ چار لاکھ ٹیکٹر بھی یہیں ہیں اور یہ پچیس لاکھ آدمی بھی یہیں ہیں کان کھول کے سن لو یا دلی یہ کسان یہیں ہیں ان کا بغیر علاج کرے کام نہیں چلے گا جو لوگ پکڑے گئے ان کو ادت تیار بھیجو یا ہل جی سے ملوا ان کو لگا آپ دلی کی طرف کو انکار دلی میں دلی میں کسان نیتہ راکیش ٹیکٹ نے انڈیا نے اس سے کیا کہا آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں کسانوں کی گرفتاری کا انتظار کریں گے حراست میں لیے گئے کسانوں کی جمانت نہیں کرائیں گے کسانوں کو لے کر راکیش ٹیکٹ کا یہ بڑا بیان بڑا بیان راکیش ٹیکٹ یہ تک کہہ چکے ہیں کہ آندولند پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اکتوبر تک جاری رہے گا لیکن اب ان کے ارادے اور لمبے کھچنے کے دکھائی دیتے ہیں آئیے اسی پر بحث کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمانوں کا پینل ہے پینل میں آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ کے چھر پریچے جانے پہچانے چہرے جو لگاتار کسانوں کی مانگوں کو لے کر اپنی باتیں رکھ کر کسانوں کی باتوں کو بڑے سنجیدگی سے رکھنے والے ایسے چودری پوشپین سنگھ جی جیہاں آپ کرشیوششنگے ہیں چودری جی ہمارے دیش کے سوال کے کارکرم میں آ کر کسانوں کی مانگوں کو بکھو بھی رکھتے رہے چودری صاحب آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ کانگریس کی نیتری اور پروکتہ انوما آچارے جیہاں ونگ کمانڈر ریٹارڈ کانگریس کی بات کو آج کل آپ بڑے شائرانہ انداز میں رکھتی ہیں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ بھائی منوچ پانڈے اتر پردیش کے آپ کرشی منتری رہے ہیں اور آپ کرشی وششگے بھی ہیں آپ کرشی کو کافی قریب سے جانتے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ رام کمار والیہ صاحب رام کمار والیہ صاحب آپ کرشی وششگے ہیں آپ کا سواگت ہے اور ہمارے ساتھ بی جی پی کے نیتہ پروکتہ اقبال سنگھ لالپورا صاحب جیہاں جو ویسے تو لیکھک ہیں لیکن پنجاب سے آتے اور پنجاب میں چناؤں ہیں تو اقبال سنگھ جی آپ سے بہت سارے سوال ہوں گے اور جس طرح سے آج کسان اندولن کو لے کر دیش بھر سے الگ الگ تصویریں آئیں اس پر آپ سے ہمارے ساتھی پینلیز بھی ڈھیروں سوال کریں گے آپ سب کا سواگت ہے ہمارے ساتھ چودری پشپین سنگھ جی ہیں چودری صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میرا سوال آپ سے ہے چودری صاحب آج کتنے راج پالوں کو آپ لوگ گیا پند سو پائے دیکھیں لگ وقت پورے دیش میں ہی یہ کارکرم تھا مکہ روپ سے تو آپ نے دکھائی دیا ہے جو اتھر کے راجے تھے ان سبھی میں جو ہے اس کو سوپنے کا کام کیا گیا ہے مول بات یہ تھی کہ گیاپن سوپنے کے علاوہ دوبارہ سے کوویڈ کال لگ وقت جب جیسے سماپتی کی اور ہے اس آندولن کو پھر سے ایک طریقے سے جولنٹ بھی کرنا اور جو کچھ پربھاوت میڈیا جس کو میں کہوں گا اس کے مادجم سے جو اس کو بالکل ہٹا دیا گیا تھا جنتہ کے سامنے سے نظروں سے اس کو دوبارہ سے لانے کا کام ہوا ہے اور اب میں ایک اور جو کرشی کے وشہ میں ہے بات وہ اس وقت جو ہے کیونکہ اپریل میں گہوں کی کٹائی ہو گئی ہے گننے کا کام بھی سماپت ہو چکا ہے اور باقی جو روپائی ہوتی ہے دھانکی وہ بھی ہو چکی ہے تو اب یہ آندولن جو ہے پیک کی طرف دوبارہ سے بڑھے گا اب تین چار مہینے جو برسات کے ہوتے ہیں اس میں وقت زیادہ کام کسان کے پاس نہیں ہوتا ہے کسان نے اپنا کام بھی کیا ہے اور یعنی دیش استیوا کے لیے اس کا پیٹ بھرنے کا کام وہ نبتا کے پھر آندولن میں دوبارہ سے ہم آ رہے ہیں اور اس کو ریوائیو کر کے گیاپن کے مادیم سے آندولن کے مادیم سے لوگوں کو اکثرت کر کے دوبارہ سے اس کی طرف دھیانہ کرشت کر کے اور جو یہ نشتھر سرکار ہے نردائی سرکار ہے کھور سرکار ہے جو دھیان نہیں دے رہی ہے سات مہینے سے آندھی برسات کولے اور سد طرح کے سیزن سربی میں جو ہے کسان ہوا بیٹھا ہوا ہے اور اتنے بڑے ورگ کو انہوں نے اگنور کر رکھا ہے اور جس پرکار سے سرکار ہماری بوٹوں کے بلبوتے میں بیٹھے ہوئی ہے اس کے بعد ہماری سنوائی نہیں کر رہے ہیں تو آگے کی رنمیتی بنانے کے لیے اور ایک نئی جان فوکنے کے لیے چودری صاحب ایسا تو نہیں کہ یہ آندولن شتھل پرتا دکھ رہا تھا اس لیے جان فوکنے کی قوایت کے تحت یہ ایک ٹریکٹر سے ٹکر دینے کی کوشش ہے نہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دو تین مہینے ابھی کارکرم جو ہے کسان کا کھیتوں میں زیادہ کام رہتا ہے اور اس کے علاوہ کوویڈ بھی چلنا تھا اس کے لیے بھی کیونکہ میڈیا نے بھی پرشن اٹھائے سرکار نے بھی اٹھائے کے بھی زیادہ بھیڑی کٹی ہوگی کوویڈ پھیل جائے گا تو ایک لیمٹیڈ جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو روپ سے جو ہے ان کو رکھا گیا سنکھیا کو اب سنکھیا کو بڑھایا جائے گا اور آگے اس میں دو ازار بائیس کے چناؤں ہوں یا آنے جو چناؤں ہیں ان کے مادیم سے بھی ان کا ویروت کرنے کا کام کیا جائے گا کیونکہ یہ سرکار کیول ووٹ کی بات سنتی ہے ووٹ کی چوٹ ان کو دی جائے گی تو یہ سنتے ہیں دروای یہ سننے کا کوئی کام ان کا ہے نہیں نہ یہ سنیں گے چودری صاحب آپ یہ سنکھیت دے رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سندیش بھی ہے جو کی پشن منگال چناؤں سے ایک سندیش بھی گیا تھا جب راکش ٹکیت آپ کے کسان یونین کے جو نیتا ہے وہاں جا کر انہوں نے جس طرح سے سرکار کے خلاف پرچار پرسار کیا اور ایسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یو پی بائیس میں جب یو پی میں چناؤں ہے جو کی دیش کا سمی فائنل مانا جاتا ہے تو پھر ایک بار آپ سرکار کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ جی ہاں آپ گاؤں میں ہی ووٹ مانگنے جائیں گے تو سمجھ جائیے جب آپ کسان کے پاس جائیں گے تو آپ کو کسان کیا پوچھے گا یہ کہنا چاہ رہے ہیں چودری صاحب آپ بی جی ہم ڈرانا نہیں چاہتے ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سیوک ہیں آپ اپنے آپ کو پردھان سیوک کہتے ہیں جو پردھان منتری جی ہیں تو بھئی پردھان سیوک ہیں یا سیوک ہیں تو آپ سیوک کی طرح کام کریے آپ ہمارے آدیشوں کی اویلہ نہ کریے ہمیں قانون پسند نہیں آ رہے ہمیں جو ہے ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی آپ دیجئے اس کو اگر آپ دے دیتے تو اتنا لمبا اعتیاسی کان دولن ہوا ہے اور انہوں نے سوچا تھا چودری صاحب آپ بہت کم میں بہت زیادہ بولتے ہیں آپ کم شبدوں میں بہت بڑا سندیج دے دیتے ہیں چودری صاحب آؤں گا آپ کے پاس ہمارے ساتھ بھائی منوچ پانڈے جی آپ یو پی سرکار کے پورو کیابینٹ منتری رہے ہیں کرشی منتری رہے ہیں منوچ جی یو پی یو پی میں دوہزار بائیس میں چناؤ ہے آپ بھی جانتے ہیں آپ خود منتری رہے ہیں چوبیس میں دیش کا چناؤ اس کے پہلے یہ سیمی فائنل ہے تو کسان کی آڑ میں یہ سیاسی کارڈ بھی ہے اپسوش کی بات ہے کہ بھارت ایک کرشی پریدھان دیش ہے اور ہم جب اسے انداتا کہتے ہیں دیش کا ویدھاتا کہتے ہیں آج یہ کتنے دربھا کی بات ہے کہ لگوک آٹھ نو مہینے بیٹ رہے ہیں اور دیش کا کسان چھچورتی ہوئی سردیوں میں چلچلاتی ہوئی گرمی میں ورشہ ریت میں آج دھرنے پر بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کو اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے ہمیں یاد ہے کہ جس جنپس میں بیدھائک ہوں رائیبریلی میں مونسی گنج میں کسان اندولن ہوا تھا انگریجوں نے گولیاں چلوائی تھی اور سیکڑ کسان مارے گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ جنیا والے میں بات کے بعد بڑا کسان اندولن اور سب سے زیادہ جو کسان ہتا ہت ہوئے تھے وہ رائیبریلی جنپس میں ہوئے تھے لیکن وہ گھٹنا ہے تو ہم لوگوں نے کیولی تیہاز کے پنوں میں پڑھا ہے لیکن جب آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسان نے آتما ہتیا کر لیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر پر بیٹھے ہوئے کسان کی جان چلی گئی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں کو پر حق مانگنے والے کسانوں کو پر لاتنیاں چل نہیں ہیں تو نشید روح سے منیز بھائی کاجنیتک بات نہیں ہے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے کہ آج دیش کے کسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر ایسی کونسی مجھ کی رڑائی ہے ایسی ہڈ دھرمتہ ایک چنی ہوئی سرکار جس نے کسانوں سے اوٹ لیا ہے آج کسانوں کو اگنور کر رہی ہے منیز بھائی میں ایک بات کہہ کہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں دیش کا جو کسان ہوتا ہے ہوئی چھت بنوائیں گے اسی کھیت میں دیکھتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی اپیلے کریں گے اسی کھیت میں وہ دیکھ کر کے سوچتا ہے کہ بچی کی فیز بھرنے کا کام کریں گے اور کھیت کی پیداوار کے اوپج کا اوتپادن کا اگر اسے مو لی نہ ملے اس کا سارا سپنا ٹوٹ جاتا ہے آج ہم یہ سرکار سے اپیل کریں گے بار بار اپیل ہم نے کی ہے آج بھی اپیل کرتے ہیں میں اتر پردیش دیشے راجی کا جو دیش کا سب سے بڑا راجی ہے اس کا کرشمنتری رہنے کا اثر ملا آج بھی چنہ ہوا بھی دھائک ہوں میں سرکار سے کہوں گا کہ آج یہ کسانوں کے ساتھ ہڑ دھمجتہ چھوڑیں کسانوں سے مجھ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے کسان اگر سنکٹ میں رہے گا کسان دکھی رہے گا کبھی دیش بکاس کی اور آجیں نہیں بڑھ سکتا کسان سنکٹ میں رہے گا بھائی منوج پانڈے جی اور کسان اس سنکٹ میں جس طرح سے آندولن سات مہنے پورے ہو چکے یعنی کی دو سو دس دن پورے ہو گئے ہیں منوج جی آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پاس کیونکہ یو پی میں چناؤ ہے اس لیے جس طرح سے راکش ٹکیت کے بھی اشارے سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی اگر سرکار گاؤں میں جائے گی تو وہاں پر کسان اور گاؤں کا آدمی کیا پوچھے گا یہ جواب دینا ہوگا بھاری ہمارے ساتھ دیش کے پینل کے اس پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اقبال سنگھ لالپورا صاحب ہے اقبال سنگھ جی گیارہ دور کی بات چیت گیارہ دور کی بات چیت ہوئی کوئی حل نہیں کوئی حل نہیں اس لیے کسان پھر سے سرکار کی خلاف حل اٹھا لیا ہے انڈیس چیت کسانوں سے بات چیت ہوئی جو وائیس جنوری میں بات ہوئی اس میں تو ایسی سٹی ہے ان کو اندر سے پتا ہوگا کہ ان کو اپنی بوٹنگ کروانی پڑی جو فیصلہ ہو چکا تھا ان کی مرجی کے مطابق ہوا ان سے بات ہوئی جو لوگ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے جو کسان کے دام پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ راجی دامہ ہو اس میں بات کے بعد ختم ہو جائے جب قانون نہیں تابو نہیں ہے تو اس کو ارپیل کہا کرنا ہے قانون پہ سپریم پورٹی سے لگی ہوئی ہے اور سرکار نے یہ مان بھی لیا کہ ہم تمیٹی بنا جاتے ہیں اٹھارہ مہینے اور آگے دیر سال تک اس کو لاغو نہیں کریں گے کسان کے لئے کام تو کریں گے اور اس میں کسان کو آگے بھی بڑھنا ہے یہ سارا کس میں سوی چالوں رہے گی لیکن بات یہ ہے ایک طرف تو راجنیتی ہے اور دوسری طرف اس بار آج کی بات میں کرتا ہوں آمد صاحب گردوارہ جو دھرمکستان ہے جہاں شانتی پریم کا سندیش آتا ہے ایک پتہ ایک اس کے ہم بارک کی بات ہوتی ہے چاہے نرڈا صاحب گردوارہ ہو اس کو ہم کسان اندولن کے لئے یوز کر رہے ہیں اس کو راجنیتی کے لئے استعمال کر رہے ہیں میں سمیتا ہوں ایسا ہم دھرمک پھر کے باری پیدا کر رہے ہیں جھگڑے پیدا کر رہے ہیں سرکار آج بھی بات کرنے کے لئے تیار ہے آپ بتائیے کیا کرنا ہے آپ کا ڈر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی دور کیا تھا سرکار آج بھی بات کرنے کے لئے تیار ہے اور مجھے سمرن آتا ہے کہ پردان منتری جی نے کہا تھا میں کھیول ایک کال کی دوری پر ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ایک کال وہ ابھی تک گیا نہیں کیونکہ وہ نمبر نہیں پتا کی آخر کس نمبر پر کال کرنا ہے ہمارے ساتھ انوما آچارے ہیں انوما جی ہمارے ساتھ اقبال سنگ جی کو ابھی آپ نے سنا بڑے شالین انداز میں وہ اپنی بات رکھتے ہیں کیونکہ لے کھک ہیں انوما جی کانگریس کا ہاتھ اس اندولن کے ساتھ ہے اندولن کے ساتھ ہونا برا نہیں لیکن اکسانے کے لئے سیاسی فائدہ لینے کے لئے کانگریس کا ہاتھ ہے ایسا بی جے پی کہہ رہی ہے انوما جی اس کے لئے کانگریس نے پنجاب اور ہریانہ میں اپنی ریلیاں کی لیکن بعد میں آکے کسانوں نے اپنا اندولن اپنے ہاتھ میں خود لیا تو اس میں وپکشنے کہیں اکسایا نہیں ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہے دوسری چیز ایک بڑی سیدھی سادھی بات کہتی ہوں کیونکہ ہماری پارٹی میں راحل گانڈی جی بھی بڑی سیدھی سادھی بات کہتے ہیں ستیاغرہ کی بات کرتے ہیں اور پوری سرکار میں خلبلی مٹ جاتی ہے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچے کو وہ کیریئر لینے کے لئے فورس کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ultimately ہم لوگ گھر میں بھی discuss کرتے ہیں کیونکہ اس کے بھوشی کی بات ہے تو وہ شامل ہوتا ہے کسانوں کے بھوشی کی بات تھی کسان پہلے سٹیپ سے شامل نہیں ہوئے بڑی سیدھی سادھی سی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسانوں نے یہ سب جو چرچائے ہوئی یہ کھانا پوری کی طرح ہوئی شروع میں ڈائریکٹر لیول پہ ان کو بھیج دینے کی کوشش ہوئی لیکن آگے چل کے کسانوں نے آج جو کیا ہے روش پتر لکھا ہے انہوں نے راشترپتی جی کو لکھا ہے راجیپال جی کو وہ گیاپن دینے گئے تھے روش پتر ہے تین پیج کا ہے بڑی سیدھی سادھی باتیں لکھی ہے انہوں نے کہا ہمیں یہ کانون نہیں سمجھ میں آرہا آپ کسان آیوگ بنائیے اس کو رد کریے کسان آیوگ بنائیے ہمارے ساتھ بیٹ کر بنائیے تو اس میں کیا بری بات ہے اور چونکہ بی جی پی پروکتہ ایک لیکھا کے تو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہند سوراج یہ کتاب ہے اس میں بڑے اچھے سے گاندی جی نے کہا ہے کہ آویدن دیا جاتا ہے تو آویدک کو یہ لگتا ہے کہ یہ ستھیاگرہ ہے آویدن کا مطلب نریتہ نہیں ہوتا انوما جی آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ مجھے ایک بریک لینا ہے انوما جی آپ کو روکنا چاہوں گا مجھے ایک بریک لینا ہے رام کمار والیہ صاحب کے پاس میں نہیں جا سکا بریک کے بعد آؤں گا اور رام کمار والیہ صاحب کے پاس چلوں گا لیکن کسان کہتا ہے کسان کہتا ہے کہ یہ کالے قانون ہماری نسلوں اور فصلوں کو برباد کریں گے دیش کا سوال جاری ہے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار سواگت ہے اور ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل پینل میں ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ اکبال سنگھ لالپورا صاحب ہمارے ساتھ چودری پشپین سنگھ جی کسان نیتا کرشی وششگ بھائی منوچ پانڈے یو پی سرکار کے پورو کیابینٹ منتری انوما اچارف ونگ کمانڈر ریٹائرڈ کانگریس کی پروکتہ اور رام کمار والیہ صاحب آپ کرشی وششگ ہیں رام کمار صاحب میں بریک کے پہلے آپ کے پاس نہیں آ پایا تھا سب سے پہلا سوال آپ سے جیہاں سپریم کورٹ کی دخل کے باوزود کوئی حل نہیں نکلا رام کمار صاحب دیکھئے ایسا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے لوگ جو راجنیتی کے لوگ ہیں اور وہ کسان آن دولن میں آگئے ہیں اپنی راجنیتی کو راجنیتی کے روٹی سیکھنے کے لیے تو یدی ہمارے کسان بھائی حل نکالنا بھی چاہے ہم ان کو سمجھانا بھی چاہے تو وہ اس میں بادک بننے کا کام کر رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے اس کے بعد کسی بھی چیز کا ایک سمیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سمیں اب آ گیا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ اب یہ آن دولن جلدی سمارت ہو جائے گا اور ہمارے کسان بھائی اپنے اپنے گھروں میں جا کر کسان ہت میں اور دیش ہت میں کام کریں گے میں ایک کسانوں کی سنستہ انڈین کسان یونین کا راشتہ اگھٹس کی ہوں اور میں نیرنتر اپنے کسان بھائیوں سے بھی وارتہ کر رہا ہوں اور سرکار سے بھی وارتہ کر رہا ہوں میرا نیرنتر پریاس ہے کہ اب یہ آن دولن دیش ہت میں کسان ہت میں سمارت ہونا چاہیے اور جو بھی ڈاؤٹس ہیں ہمارے کسان بھائیوں کے ہمارا پریاس ہے سرکار کے سامنے بیٹھیں اور اپنے ڈاؤٹس دور کریں جو بھی سمجھ سائے ہیں جو بھی مدے ان پر کھل کر بات ہو تو ہمارا پریاس یہ ہے کہ کنے سرکار کے ساتھ وارتہ کرائی جائے اور ان آن دولنوں کو سمارت کیا جائے اور ہمیں امید بھی ہے کہ یہ جلدی سمارت ہو جائیں گے رام کمار جی آپ اپیل کر رہے ہیں رام کمار جی آپ اپیل کر رہے ہیں میں اپیل بھی کر رہا ہوں اور دعوی بھی کر رہا ہوں دونوں بھی بات کر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ دعوی یہ کر رہے ہیں کہ آن دولن جلدی ختم ہوگا آپ کا یہ دعوی ہے بلکل ختم ہوگا مشچت طور پر ختم ہوگا ہمارے ساتھ چودری پشپین سنجھیں والیہ صاحب ہمارے ساتھ چودری پشپین سنجھیں چودری صاحب رام کمار والیہ صاحب جو کہ خود ایک کسان یونین کے ادھیکش ہیں راشتری ادھیکش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آن دولن جلد ختم ہونے والا ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے چودری صاحب سرکار وہ ساری مانگے مان لے گی جو قانون رد کرنے کی ہے ایم ایس پی کی گارنٹی لکھت روپ میں دیئے جانے کی ہے یہ ساری مانگے سرکار پوری کر لے گی اور والیہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جلدی ختم ہوگا لیکن ٹکیت صاحب کہتے ہیں یہ آن دولن تو تین سال کی تیاری کا ہے دیکھیں منیج جی کسی بھی وقتی کو کسی بھی ورگ کو آن دولن کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا ہے آن دولن کرنے میں آدمی تو خود کو کافی کشت جھلنا پڑتا ہے سڑکوں پہ پڑے ہیں ان کی کوئی ویوستہ نہیں ہے اپنے گھر سے دور ہیں کام دندے چھوڑ کر کے پڑے ہوئے ہیں تو یدی جو والیہ صاحب کہہ رہے ہیں اس جانکاری کے انسار کسانوں کی یہ قانون واپس لے کے ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی دینے کی کوئی چرچہ ان کے سامنے شاید آئی ہوگی اگر اس بات کو مان لیا جاتا ہے تو یہ واپس لوٹ سکتے ہیں اور دوبارہ سے قانون کو کسانوں کو سمجھانے کے بعد اس کے پرافدان جس میں اوبجیکشن ہو تو ان کو ہٹانے کے بعد آپ دوبارہ لاغو کر دینا اس میں لوگ سنتر میں اتنے بڑے ورد کی بات کو انسنا کرنا اچھت نہیں ہے کسی بھی چونی ہوئی سرکار کے لیے یہ بات لالپورہ صاحب کو بھی سمجھنی ہوگی اور سرکار کو بھی سمجھنی ہوگی اس کے کہیں نہ کہیں دشپری نام جھلنے پڑتے ہیں انہا اندولن میں بھی ان لوگوں کو لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگلی بار چوالی سیٹے رہ گئی تو یہ اس کا دشپری نام کتنا بھاری ہوگا ان کو کلپنا نہیں ہے چودری صاحب سرکار نے ایک مسودہ دیا تھا چودری صاحب آپ کرشی وشششگ ہیں مجھے اس مرن آتا ہے سرکار نے ایک مسودہ دیا تھا کہ اٹھارہ مہینوں کے لیے اسے روک دیا جاتا ہے یعنی اس کا نلمبن کر دیا جاتا ہے اور یہ جو پرکریہ ہے جو چل رہی تھی وہ چلتی رہے گی ایسی صورت میں جب سرکار نے ایک پہل کی آپ کو نہیں لگتا کہ کسان آندولن کے تحت جو آندولن چل رہا ہے جب سرکار ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے تو کسان نیتہ بڑھنے میں کیوں رک رہے ہیں آخر ایسی کون سی شنکہ ہے جو انہیں روک رہی ہے دیکھیں اس میں جو ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی ہے وہ بہت ہی بہتپون اس سارے پرشن کے حل کے لیے ضرور یہ کرنا اس کو نہ کر کے اس پر چرچہ تک نہ کر کے اور بزار آپ کو جیسا برجی روٹے اور اس کے بارے میں تمام سٹیڈی آئی ہیں جو میں آپ کے کارکرب میں بھی بار بار بتاتا رہا ہوں تو آج بھی یدی آپ کسان ہتیشی ہیں ہمارا آپ سے کوئی ورود نہیں ہے بھئی آپ کو چنکے بھیجا ہے آپ کو ووٹ کسانوں نے دیا تب ہی تو آپ کی تین سو سیٹے آئی ہیں انیتہ کسانوں کی ووٹ اگر آپ ہٹاتے تو ہو سکتا ہے آپ کی سو سیٹے بھی نہ آتی جو آگے ہوگا یدی آپ اب نہیں مانیں گے اس بات کو تو اس میں آپ زد نہ کریں شانتی سے اس دونوں مانگوں کو مان کے اور اس کو نرست کر کے سائیڈ میں ہٹائیں پھر دوبارہ کسانوں کو بلائیں کمیٹی کے مادگم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں چودری صاحب ایک چھوٹا جواب چودری صاحب ایک چھوٹا جواب بڑی سنجیدگی سے آپ اپنی بات رکھتے ہیں ایک چھوٹا جواب اب کیا اتر پردیش میں چناؤ ہے پنجاب میں چناؤ ہے نہیں ہے کہ جو سرکار ہم نے چنی ہے یدی ہمارے پکش میں کام نہیں کرے گی تو اگلی بار ہم اس کو کیوں چنیں گے سرکار پکش میں کام نہیں کرے گی تو اگلی بار کیوں چنیں گے بھائی منوچ بانڈے منوچ جی اس کا سیاسی لاب لینے کے لیے جتنی وپکشی پارٹیاں ہیں وہ لگاتار لپک لیں گی ساندولن میں جس طرح سے بی جے پی ہمیشہ سے آروپ لگاتی رہی کہ وپکشی پارٹیوں نے اسے آکسیجن دیا ہے بار بار اور وہ بھی اکسانہ بھڑکانہ یہ ساری باتوں کے مدنظر جب وپکشی دل سرکار کے اس نشانے پر آ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کسان آندولن پھیکا پڑ جاتا ہے پانڈے جی منوچ جی آواز آ رہی ہے منوچ جی آواز آ رہی ہے منوچ جی تک آواز نہیں پہنچ رہی اکبال سنگھ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کسانوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کالے قانون نہ کیول ان کی فصل بلکہ نسل کو برباد کر دیں گے اور اکبال سنگھ صاحب اگر سب کچھ ٹھیک ہے سرکار نے گیارہ دور کی باتچیت کی مسودہ تیار ہوا سپریم عدالت بیچ میں آگئی سپریم عدالت کی دکھل ہو گئی لیکن اس کے بعد حل نہیں نکل رہا اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو ساتھ میں نے یہ آندولن کیوں چلتا منیش بھائی اس کے پیچھے کے بلے ایک بات ہے جو بھائی لا دھڑا ہاتھ میں رہیے گھونتے ہیں انہوں نے تو نہ رکھیا میں چھوڑا ہے نہ ایس جرمنی میں چھوڑا ہے لوگوں نے دیکھا ہے چاکو سی باقیہ دو اٹھے ہوئے ہیں منگال میں کیا ہوا ہے یہ لوگ اپنی راجدیتی دیکھ رہے ہیں کہاں سے ملے اور کسان کی تو بات ہی نہیں ہوئی اگر کسان کی بات ہوتی تو میں سمیتا ہوں میری بہن بیٹھی ہے ہمیں یہ پرزن نہیں ہے اور میری بس پر آئی ہے اسے ہیں کہ راہل گاندی جی نے بیجے ہیں پنجاب میں تو اس میں یہ ہے کہ بھائی کسان خود کسی کر رہے ہیں جو وعدے آپ نے کیے وہ پورے کرو دوسری بات ساڑھے چار سال سے کی گورنمنٹ ہے سیکشن ٹوئنٹی فائیو ہے پنجاب کا جو کنٹریکٹ فارمنگ ایکٹ ہے اس میں پانچ لاکھ جنبانہ ہے تو کیا آپ نے اس کو رپیل کر دیا اب تو تمہاری ٹو تھرڈ مجورٹی ہے وہاں آپ دلی کی بات کرتے ہو دلی میں نیتی یوگ سے اس سے پہلے کسانوں سے کم سے چرچہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ہے اور شریف مہندر سے تکیت جی بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں بجار کو اوپن کرنا چاہیے اور اسی بات کو رکیس جی بھی کہتے تھے جون مہینے میں کہ یہ بہت اچھا ہوا میرے پتا جی سورگواسی مہندر سکھ ٹکیت جی کا سپنا پورا ہوا ہم آج بھی کسان کے ساتھ ہیں کل بھی کسان کے ساتھ تھے اور آگے بھی کسان کے ساتھ رہیں گے آج بھی ساتھ ہے کل بھی ساتھ رہیں گے کل بھی تھے لیکن اقبال سنگ جی سچ تو یہ ہے کہ دلی کی بورڈر پر سنگو ہو یا ٹیکری یا پھر گازی پور کسان ساتھ مہینے سے جمع انوما جی آپ نے آپ نے اقبال سنگ جی کو سنا اقبال سنگ جی کا سیدھا آروپ یہ ہے کہ اس آمدولن کے پیچھے کانگریس کا ہاتھ ہے اور ہاتھ ہی نہیں اکسایا بھی جا رہا ہے بھڑکایا بھی جا رہا ہے اور جو لاب آپ کی اپنی راجیوں کی سرکاروں کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ مانیشی میں یہ کہوں گی کہ ہماری پارٹی کا شیش نیترتو اور ایک ایک کارے کرتا مہاتمہ گاندھی کے صدحانت پہ چلتا ہے اور ستیاغرہ کی قدر کرتا ہے اور ویسے بھی تلسیدازی نے کہا ہے دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان تلسی دیا نہ چھاڑیے جب لگ گھٹ میں پران تو یہ تو اس حصہ سے تو ہمی دھارمک ہے یہ جو دھرم اور تنسکار کی بات کرنے والی پارٹی نے کیول اکڑ بادشاہت اور اہنکار دکھایا ہے اور یہ کوئی لوگتنتراتمک ایکشن نہیں ہے آپ مورل پولیسنگ نہیں کر سکتے دکت یہ ہے نا کہ یہ پارٹی جو ہے ستہ کے لیے کیول چناؤ کی بھاشا کمستی ہے اور بارہ پارٹیوں نے کانگریس تحید پہلے دن سے یہ کسان آندولن کا سمرتن کیا ہے اور یہ جو آج کا روش پتر لکھا ہے اس میں یہ تک لکھا ہے کسانوں نے کہ اب یہ کیول کسان آندولن نہیں لوگتنتر کی لڑائی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بادشاہت لوگتنتر میں چلتی نہیں اور یہ جو بہومت ہے یہ لوگتنتر کے کارنڈ ملا ہے تو پریورتن اوشیم بھاوی ہے اس کے لیے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ بلکل پشت طور پر ماننا ہے کہ سرکار کو بات سننی چاہیے سرکار نے بلکل اکڑ کر کے رہتی ہے سرکار کو بات کرنی چاہیے انوما جی سرکار کو بات کرنی چاہیے گیارہ دور کی بات چیت ہوئی اکبال سنگھ جی کہیں گے گیارہ دور کی بات چیت ہوئی ہم نے پیشکش کی بات کی پردان منتری جی نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے کال کریے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن حل ہونے نہیں دیا جارہا اس لیے آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں انوما جی انوما جی آؤں گا آپ کے پاس میرے ساتھ آپ اپنا چھوٹا سا جواب دے تو میں بھائی منوچ پانڈے جی کے پاس جاؤں ہم سہجنا یا مندہ کہتے ہیں اس کی فارمنگ کے کارنٹ کانٹریکٹ فارمنگ میں کسانوں کو بے وکوف بنایا گیا ہے ویدی شاہ میں بھی شوارمنگ کے نام پہ وہ بھی کانٹریکٹ فارمنگ تھی ایون ڈی جے پی کی ایک نیتا تک جو ہیں ان کو کافی نکتان ہوا ہے گیارہ بارہ لاکھ کا تو جو کانٹریکٹ فارمنگ ہے جب تک ہم اسٹیبلش ترکار کو پہلے اسٹیبلش کرنا پڑے گا نہیں تو اس میں دھورت لوگ بھی آ جائیں گے اور اس کا کوئی اس میں بچاب نہیں ہے انوما جی انوما جی انوما جی آپ کے پاس آؤں گا آپ بولتے بولتے اتنا زبردست بول دیتی ہیں لیکن میں نے آج امید کی تھی کہ آپ شاید کوئی شائری کہیں کیونکہ آپ شائرانہ انداز میں کہتی ہیں اور آپ مدرپردیش کے اس علاقے سے آتی ہیں جہاں پر اس سمیں گےہوں کی خرید چل رہی ہے میں آؤں گا انوما جی آپ کے پاس کوشش کروں گا بھائی منوچ پانڈے پانڈے جی اگر آپ نے میرا سوال جب میں نے آپ سے پوچھا تھا اگر آپ نے وہ سنا ہے تو میں آپ کا جواب چاہوں گا کیونکہ میں سوال بول کر اپنا سمیں بچانا چاہتا ہوں اور آپ کو زیادہ دینا چاہتا ہوں منوچ جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے اقبال سنگ جی اقبال سنگ جی اب یہ صاف ہے آپ نے چودری پشپین سنگ جی کو بھی سنا صاف ہے کہ اس بار کسان آندولن جو چلے گا یا جو آگے بڑھ رہا ہے سات مہینوں سے جو چل رہا ہے اس کے نشانے پر آپ ہی لوگ ہیں پانچ راجیوں کے چناؤں میں سیدھا اٹیک یوپی اور پنجاب آپ ہی لوگوں پر ہوگا چودری صاحب نے اشارہ صاف کر دیا ہے ٹریکٹر کے ذریعے ٹریکٹر کے ذریعے اگر آپ لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے تو اب ٹکٹ ٹریکٹر کے ذریعے ہوگی منیش بھائی بات سچ کی ہے گرو گرنس صاحب کہتا ہے سچ سب نہ ہوئے دارو پاپ کڈہ توئے نانک بکھانے بین تھی جس سچ پلے ہوئے سچ کی بات کرتے ہیں میری بہن نے گاندھی جی کی بات کی تھی میں بتا دوں چورہ چوری میں وائلنس ہوئی تو گاندھی جی نے اپنا جو ایجیٹیشن سسپنڈ کر دی تھی اور کئی جگہ ایسی مثالیں ہیں لیکن یہاں تو ریپ ہوا مرڈر ہوا اور اس کے بعد لال کے لئے پہ جو ہوا ان کے سامنے ہے اگر کوئی بھی مورل رسپونسیبیلٹی لیتا تو اس کو سسپنڈ کرتا اور یہ بات کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں ایم ایس بی تھی رہے گی یہ پردان منتری جی بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہم ہر باتچیت کے لیے ہر سمیہ تیار ہیں ہم ہر باتچیت کے لیے تیار ہیں اقبال سنگھ جی اور سمواد لگاتار بنا رہنا چاہیے سمواد رہے گا تو کہیں نہ کہیں حل نکلنے کی امید بھی ہوتی ہے آج کے دیش کا سوال میں اقبال سنگھ لالپورا صاحب چودری پشپین سنگھ جی انمہ آچارے جی اور بھائی منوچ پانڈے اس کارکرم میں جڑے اپنی رائے رکھی آپ سب کا بہت بہت دھنیواد لیکن جاتے جاتے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ محنت کش کسان اس سمیں اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ اگر اس کا حل جلدی نہیں نکلا تو وہ پھر سے ایک بار حل اٹھا کر اپنی محق کی مانگ جاری رکھے گا دیش کا سوال میں آج کے لیے بس اتنا ہی اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا موسیقی